ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے رات کو ایک جگہ قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج رات کو حفاظت اور چوکی داری کون کرے گا ایک مہاجر اور ایک انساری حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا کہ ہم دونوں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی جہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا تھا فرمایا کہ اس پر دونوں قیام کرو دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے وہاں جا کر انساری نے مہاجر سے کہا کہ رات کو دو حصوں پر تقسیم کر کے ایک حصے میں آپ سو جائیں میں جاگتا رہوں گا اور دوسرے حصے میں آپ جاگیں میں سوتا رہوں گا کیونکہ دونوں کے تمام رات جاگنے میں یہ بھی احتمال ہے کہ کسی وقت نین کا غلبہ ہو جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائے اگر جاگنے والے کو کوئی خطرہ محسوس ہو تو اپنے ساتھی کو اٹھا لے رات کا پہلا آدھا حصہ انساری کے جاگنے کا قرار پایا اور مہاجر سو گئے انساری نے نماز کی نیت باندھ لی دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور دور سے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر تیر مارا اور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسرا اور پھر اسی طرح تیسرا تیر مارا اور ہر تیر ان کے بدن میں گھستا رہا اور یہ ہاتھ سے اس کو بدن سے نکال کر پھینکتے رہے اس کے بعد اتمنان سے رکو کیا سجدہ کیا اور نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا دشمن تو ایک کی جگہ دو کو دیکھ کر بھاگ گیا کہ پتہ نہیں کتنے ہیں مگر ساتھی نے جب اٹھ کر دیکھا تو انساری کے بدن سے تین جگہ سے خون ہی خون بہ رہا تھا مہاجر نے فرمایا تم نے مجھے شروع میں کیوں نہیں جگایا انساری نے فرمایا کہ میں نے سورہ قحف شروع کر رکھی تھی میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکو کروں پھر مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو میں بار بار تیر لگنے سے مر جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت کی خدمت سپرد کر رکھی ہے وہ فوت ہو جائے اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا مگر سورہ ختم کرنے سے پہلے رکو نہ کرتا